ویلکم بیک ویورز اس فیڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایم وی سی آرکیٹیکچر ایم وی سی سٹینڈز فار مارڈل ویو کنٹرولر ایم وی سی بیسیکلی سافٹر ڈیزائننگ کا ایک پیٹرن ہے اس پیٹرن کے تھو اگر ہم سافٹرز کو ڈیزائن کریں تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ ایم وی سی پیٹرن کیا کرتا ہے جو اپلیکیشن لوجک ہے اس کو اور جو یوزر انٹرفیز لیر ہے اس کو سیپریٹ کر دے گا اس کو مکس نہیں ہونے دے گا اس سے ہوگا یہ کہ جب ہم اپلیکیشن بنائیں گے تو اس میں جو ڈیٹا ہے اس کو اور جو اپلیکیشن لوجک ہے اس کو مینٹین کرنا ہمارے لیے بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے ایم وی سی جو ارکیٹیکچر ہے اس میں ہمارے پاس تین کمپوننٹس ہوتے ہیں موڈل ویو اور کنٹرولر اب ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں ان کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں موڈل کیا ہوتا ہے موڈل جو ہے وہ اس پیٹرن کا سب سے لویسٹ لیول ہے جو کہ ریسپونسیبال ہے مینٹیننگ ڈیٹا جو کہ ڈیٹا کو مینٹین کرنے کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے موسٹ اف کیسیز میں ہمارے پاس جو موڈل ہے وہ ڈیٹا بیس ہوتا ہے اگر ہم سرور سائٹ کی اپلیکیشنز پر کام کر رہے ہوں جن میں پی ایس پی یا ایس پی انوال وہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے ویو ویو ہمارے پاس یوزر انٹرفیز لیئر ہوتی ہے جو کہ ریسپونسیبال ہے یوزر کو ڈیٹا شو کرنے میں تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتی ہے کنٹرولر کنٹرولر سافٹر کے ایسا کوڈ ہے جو کہ موڈل اور ویو کی انٹریکشنز کو آپ اس میں کنٹرول کرتا ہے یعنی کہ یوزر انٹریکٹ کرے گا ویو کے ساتھ اب ویو ڈیریکٹی کمیونیکیٹ نہیں کرے گا موڈل کے ساتھ تاکہ اسے ڈیٹا لیا ہے ہمارے پاس بیچ میں ایک لیئر ہوگی کنٹرولر ویو انٹریکٹ کرے گا کنٹرولر کے ساتھ اور کنٹرولر انٹریکٹ کرے گا موڈل کے ساتھ موڈل ڈیٹا ریٹرن کرے گا کنٹرولر کو اور پھر وہ کنٹرولر ڈیٹا ریٹرن کر دے گا ویو کو اور یوزر کو وہ ڈیٹا نظر آ جائے گا اب ہم ڈائیگرام کے تھوڑ اس چیز کو سمجھتے ہیں یہ مارے پاس ویو ہے یہ کنٹرولر ہے اور یہ مارے پاس موڈل ہے ویو یوزر میشہ انٹریکٹ کرے گا ویو کے ساتھ یوزر نے کوئی بٹن پریس کیا شو ڈیٹا یعنی کوئی ڈیٹا شو کرنا چاہتا ہے ویو کیا کرے گا ویو اس کمانڈ کو فارورڈ کر دے گا کنٹرولر کو کنٹرولر کو فارورڈ ہوئی کمانڈ کنٹرولر اس کمانڈ کو آگے فارورڈ کر دے گا موڈل کے ساتھ موڈل اس کو وہ ڈیٹا ریٹرن کرے گا اگر موڈل ڈیٹا بیس ہوئی جو بھی وہ موڈل ڈیٹا کو ریٹرن کرے گا کنٹرولر کو کنٹرولر وہ ڈیٹا سینڈ کر دے گا ویو کو اور جو مارا یوزر انٹرفیس ہے وہ اس کے ساتھ سے چینج ہو جائے گا اور جو یوزر اس کو ڈیٹا نظر آ جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ موی سی آرکیٹیکچر ان جنرل کس طرح کام کرتا ہے اور انگولر کے اندر کس طرح کام کرتا ہے ان جنرل ہمارے پاس جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں ویب اپلیکیشنز اگر ان میں ہم سرور سائیڈ سکرپٹیں کر رہے ہوں یعنی کہ پی ایس پی کی کوڈنگ کر رہے ہوں یا ایس پی ڈوٹ نیٹ کی ان کے اس کیسز میں ہمارے پاس جو موڈل ہوگا وہ ہوگا دیٹا بیس اور رہے سارا موڈل ہوگا لیکن جو اینگولر جی ایس اے یہ ہمارے پاس جاوازکرپ کی لائبریڈی ہے اس کو ہم ایمپلیمنٹ کرتے ہیں کلائنٹ سائٹ پر تو اس میں ہمارے پاس دیٹا بیس تو نہیں ہوگا اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا جوازکرپ کی اوڈیکٹس ہو سکتے ہیں ان میں دیٹا سٹوڑ ہو سکتے ہیں جاوازکرپ کیienوں میں دیٹا سٹوڑ ہو سکتے ہیں اور ویریابلز میں بھی ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے تو یہ جو سارا ڈیٹا مہارے پاس ہوگا وہ مہارے پاس کہلائے گا موڈل موڈل اور ایسا کوڈ جو موڈل کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا اور یوزر ویو کو ڈیٹا دکھائے گا وہ مہارے پاس ہوگا کنٹرولر اور ویو مہارے پاس ایچ ٹی ایمیل اور سی ایس ایس کی جو لیئروں کی وہ ہوگی اس طرح سے ایمی سی اینگولا جی ایس کے انر کام کرتا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ